اولاد کی خواہش ہر شادی شدہ جورے کے دل میں ہوتی ہے اولاد بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی ماں باپ کی آنکھوں کی روشنی اور دل کی تھنڈک ہوتے ہیں مگر ہمارے معاشرے میں بیٹے کی پیدائش کی خبر کو زیادہ ہی اہمیت حاصل ہوتی ہے جس عورت کے بیٹے ہی بیٹے ہوں وہ دوسری عورتوں میں فخریہ انداز میں بیٹتی ہے جبکہ جس عورت کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اس کو ساری دنیا نت نئے ٹوٹ کے دیتے نظر آتی ہے بیٹا پیدا کرنے والے ٹوٹ کی سائنس اس حوالے سے کچھ بھی کہلے بیٹے کی پیدائش میں ایکس اور وائی کروموسوم کے کردار کے حوالے سے بیان کر دے آپ بیٹے اور بیٹی کی پیدائش کی ذمہ داری مرد کے کروموسوم پر آئیت کر دے مدر ہمارے معاشرے میں لوگ بیٹے کی پیدائش کیلئے ترہ ترہ کی ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں جن کا اقلہ سائنس سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر ان کے مجرب ہونے کے ان کے سامنے کئی ثبوت سامنے موجود ہوتے ہیں ایسے ہی کچھ ٹوٹ کے آج آپ کو بتائیں گے اپنی بیٹی کا نام بشر رکھیں عام طور پر اگر کسی جھوڑے کے گھر صرف بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہوں اور ان کو اولاد نرینہ کی خواہش ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نام بشر رکھ لے کیونکہ بڑی بوڑیوں کا یہ کہنا ہے کہ بشر کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے تاہم اس معاملے کا کسی اقلی دلیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناریل پانی پینا حمل کی خبر ملتے ہی اگر حاملہ عورت کو کچھے ناریل کا پانی پلا جائے تو اس کے نتیجے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹے کے پیدا ہونے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں اس صورتحال میں یہ بھی کہا جاتا ہے پیدا ہونے والے بچے کی رنگت بھی صاف ہوتی ہے حمل کے شروع کے دنوں میں بیٹے کے کپڑوں کی سلائی اس موقع پر کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر حمل کے شروع کے دنوں میں حاملہ عورت لڑکے کے کپڑوں کی سلائی کرے اس سے بھی ماں کی کھوک میں موجود بچے کے لڑکے ہونے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں حمل کے تہرنی سے قبل کافی پینا اگر ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے قبل جو جوہا اولاد نرینہ کا خواہش مند ہو اگر کافی پی لے تو اس صورت میں بھی ان کے گھر میں لڑکے کے پیدا ہونے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں جو حملہ عورت زیادہ کھائے عام طور پر حمل کے دنوں میں متلی اور الٹی کی تکلیف کی وجہ سے حملہ عورت کی غزہ کم ہو جاتی ہے لیکن جو خواتین حمل کی مدت میں زیادہ کھاتی ہیں اور ان کو بار بار بھوک لگتی ہوں تو بڑی بوڑیوں کا یہ معنی ہے کہ ایسی عورت کے گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوگا نیم گرم پانی سے غسل کرنا یہ ایک اور ایسا ٹوٹکا ہے جس کا عقل سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے مگر کچھ افراد اس کو آزمودہ ترین مانتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو حملہ عورت حمل کی مدت کے دوران نیم گرم پانی سے غسل کرتی ہے اس کے اثرات سے اس کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ بیٹا ہی ہوتا ہے یاد رہے کہ یہ تمام وہ ٹوٹکے ہیں جو ہمارے ارد گرد کے افراد استعمال کرتے ہیں مگر ان کا نہ تو مذہب سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا سائنس سے کوئی تعلق ہے اور جہاں تک ان کے آزمودہ ہونے کا تعلق ہے تو ہم اپنے ارد گرد نظر دورائیں تو کبھی تو یہ کامیاب بھی ہو گئے اور کبھی کامیابی سے کوسوں دور بھی رہے اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹی کا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے